تمام خزانوں کے مالک سے تعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قید کے زمانے میں میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ نہایت ہی خوش ہے اس نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں تو قید ہے تو تو ایسا خوش کیوں ہے کہنے لگا کہ میں فلا شخص کا غلام ہوں میرا کھانا کپڑا اس کے ذمہ ہے اس کے پاس ایک گاؤں ہے اس سے اسے آمدنی آ جاتی ہے اور وہ اس سے مجھے دو وقت کھانے کو دیتا ہے اس لیے میں بلکل بے فکر ہوں یہ سب سن کر میرے دل پر ایک چوٹ لگی کہ تیرے مالک کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں اور پھر تو اس قدر فکر مند ہے تو واقعی ہی جب خدا سے نزدیکی بڑھ جاتی ہے تو بے فکری ہو جاتی ہے دیکھئے معمولی سے مالدار کے ساتھ تعلق ہو جانے سے کیسی بے فکری ہو جاتی ہے اور وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے بے فکری کس طرح نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین